السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة النحل رکو نمبر پانچ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الذین ان لوگون جنہونے اشراکو شرک کیا لو اگر شاہ جاہتا اللہو اللہ ما نا عبدنا عبادت کرتے ہم میں دونی ہی اس کے سوا میں شئیئن کسی چیز کی نحنو ہم ولا اورنا آباؤنا اباؤ اجداد ہمارے ولا اورنا حرمنا حرام کرتے ہم میں دونی ہی اس کے حکم کے سوا میں شئیئن کسی چیز کو کذالکہ اسی طرح فعلا کیا تھا اللہذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے فحل تو نہیں ہے علا الرسولی رسولوں پر اللہ مگر البلاغ وہچانا المبین کھلم کھلا ولقد اور البتہ تحقیق بعثنا بھیجا ہم نے فی کل امتن ہر امت میں رسولاً ایک رسول ان کے اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی وجتانبو اور بچو التاغوتا تاغوت سے فمنہم تو بعض تو ان میں سے تھے من جنہیں حدا ہدایت دی اللہ اللہ نے ومنہم اور بعض ان میں سے تھے من وہ جو حقت ثابت ہو گئی علیہی ان پر الدلالتو گمراہی فسیرو پس چلو پھرو فی الارضی زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفہ کس طرح کانا ہوا عاقبتو انجام المکذبین جھلانے والوں کا ان اگر تحرس آپ حریص ہیں علا ہداہم ان کی ہدایت پر فاننا تو بشک اللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من اس کو جسے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے وما اور نہیں لہم ان کے لئے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی وہ اکسا مو اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ہی اللہ کی جہدہ پکی ایمانہم قسمیں اپنے لا یبعثو نہیں اٹھائے گا اللہ ہو اللہ من اسے جو یمو تو مر جاتا ہے بلا کیوں نہیں وعدن وعدہ ہے علیہی اس کے ذمہ حقاً سچا ولیکن نا اور لیکن اکثر اکثر انناسی لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے لیو بینا تاکہ وہ بیان کرے لہم ان کے لئے اللہ ہی وہ چیز جو یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں فی ہی جس میں ولی علما اور تاکہ جان لے اللہ لذینا وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا انہم بے شک وہ کانو تھے وہ چاذبین جھوٹے انما بے شک قولونا کہنا ہمارا لشیئن کسی چیز کے لئے اذا جب اردناہو ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا ان یہ کہ نقولو ہم کہتے ہیں لہو اسے کن ہو جا فایا کون تو وہ ہو جاتی ہے چلیں رکو نمبر پانچ مکمل ہوا سبحانک اللہم وبحمدک نشدو اللہ الہ الا آنت نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ